السلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خبہ افیشل اور میں ہوں آپ سب کا دوست کاشف محمود ناظرین و سامین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی خبہ افیشل سبسکرائب نہیں فرمایا تو جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے لیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب بٹن آپ اس کو پریس فرمالیں کیونکہ ہمارے وزائف کی خاص اجازت صرف چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہیں اور ایک اور چیز ارز کر دوں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس سے بھی پریس فرما لیجی تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے اگر آپ ہم سے کسی بھی مسئلہ کے متعلق جسمانی ہو یا روحانی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے موبائل نمبر 03345281186 پر رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں 03345181886 03345281186 پاکستان سے باہر ملکوں سے رابطہ کرنے والے پلاس نائن ٹو کنٹری کو لگائیں گے پاکستان سے 0334 ملا کر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ پر رابطہ کریں گے تو ہم سے رابطہ فوری ہو جائے گا فوری آپ کو ریپلائی کر دیا جائے گا آئیے اب آج کی عمل کی طرح بڑھتے ہیں محترم ناظرین و سامین اللہ رب العزت ساری کائنات کے خالق مالک رازق ہیں ساری کائنات کو پالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے آج جو میں آپ کے پاس عمل لے کر حاضر ہوا ہوں شوال کے بابرکت دنوں کا یہ عمل ہے اس میں ایک چیز ارز کروں کہ شوال کے مہینہ میں چھے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور جو شوال کے مہینہ میں چھے روزے رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا عجر تیس رمضان کے روزے چھے شوال کے روزے اور پورے چھتیس دن عبادت کا عجر ملتا ہے اللہ رب العزت پورے چھتیس دن کے بدلے میں تین سو ساٹھ دنوں کے روزے کا عجر لکھتے ہیں پورا سال روزہ رکھنے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے ناظرین اور سامین بلا کسی تاخیر کے میں آج کے عمل کی طرف بڑھتا ہوں اس میں شوال کے پورے مہینے میں آپ اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور وقت کی بھی تخصیص نہیں ہے آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں کوئی وقت محسوس نہیں ہے لیکن اگر آپ اسے فجر کی نماز کے بعد یا اثر کی نماز کے بعد یا عیشہ کی نماز کے بعد ان تین اوقات میں اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا اس کی تاثیر زیادہ ہوگی وقت کے متعلق پھر ارز کر دوں فجر کے بعد یا اثر کی نماز کے بعد یا عیشہ کی نماز کے بعد دوسری چیز جو اس کے متعلق ارز کروں کہ اس کو آپ نے مسلح پر بیٹھ کے کرنا ہے مسلح سے نہیں اٹھنا جب آپ فجر پڑھ لیں اس کے بعد اگر آپ کو کوئی مصروفیت ہے تو اثر کے بعد آپ نماز کے بعد بیٹھ جائیں مسلح پر تب بھی نہیں بیٹھ سکتے کاروباری آدمی ہیں تو پھر آپ عیشہ کی نماز کے بعد مسلح پر بیٹھے رہیں نماز مکمل ادا کرنے کے بعد پھر آپ مرد حضرات مسجد میں اس عمل کو کریں مسورات گھر میں مسلح پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں اور وقت کے متعلق بھی ہو گیا مسلح پر بیٹھ کے اس کو کرنا ہے آپ جب نماز پڑھ کے کریں گے تو باوضو یقیناً ہوں گے تو باوضو ہو کر اس کو کرنا ہے بےوضو میں اصل میں وظیفہ ہو تو جاتا ہے بےوضو وظیفہ کر بھی سکتے ہیں مسلح پر بیٹھے بغیر وظیفہ کر سکتے ہیں لیکن جو مسلح پر جس پر آپ نے نماز ادا کی ہے اس پر جو اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا جو نزول ہوا ہے اور باوضو جو آدمی رہتا ہے اس پر جو اللہ جلل شانوں کی طرف سے رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا باوضو رہنے والا آدمی اس کے ساتھ فرشتوں کی مدد ہوتی ہے اور باوضو رہنے والا آدمی اس میں نورانیت پائی جاتی ہے شیطانیت سے دور رہتا ہے بہت سے گناہوں سے آدمی ہر وقت باوضو رہنے کی وجہ سے بچ جاتا ہے ہمارے مشایخ نے لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے ہمارے حضر فرماتے ہیں کہ چاہیے یہ کہ بندہ ہر وقت باوضو رہے ہیں اب باوضو رہنے میں کیا ہے جیسے ہی آپ کو موقع ملہ آپ کو ان کو عبادت شروع کر دیں گے قرآن پاک کی تلاویت شروع کر دیں گے تو اس میں ہمارے حضر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بے وضو ہے اس کو بے وضو رہنے کی عادت ہے اب اس کے لئے باوضو رہنا مشکل ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جب عامل کرتے ہیں تو آپ کو ہر وقت باوضو رہنا پڑے گا تو آپ سوچیں گے کہ یہ کام تو بڑا مشکل ہے تو ہمارے حضر فرماتے ہیں جس طرح ہمیں بے وضو رہنے کی عادت ہے اور باوضو ہر وقت رہنا مشکل لگتا ہے اسی طرح جب ہمیں باوضو رہنے کی عادت پڑ جائے گی تو ہم سے بے وضو رہنا مشکل ہو جائے ہمارے ایک وزرگ ہیں وہ ہر وقت باوضو رہتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے تو فرمانے لگے کہ وضو ٹوٹتا ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت قیمتی کوئی چیز مجھ سے چھن گئی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کمی ہم ہو گئی ہے ادھورا سا لگتا ہے اپنا آپ اور جب تک وضو نہ کرنے چاہے نہیں آتا حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جب کسی بندہ کی جان نکالنے کے لئے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ باوضو ہے اس کو باوضو پاتے ہیں تو اس کا نام شہیدوں کی فیرس میں لکھ دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ایک باوضو رہنے پر ہر وقت باوضو رہنے کوشش کریں ملک الموت آگئے تو ساری زندگی جیسے بھی اعمال ہیں ملک الموت آپ کا نام فرشتوں کے فیرس میں لکھ دیں گے کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرما دی باوضو حالت میں موت آگئی شہیدوں کے فیرس میں ہمارا نام لکھ دیا گیا اللہ اکبر کبیرہ کتنا بڑا عجر ہے تو ہم اس میں کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں میرے چینجو لائف کے نام سے سیشن ہے اس میں آپ اپنی زندگی مکمل طور پر بدل سکتے ہیں میرے چینل میں پلی لیسٹ میں یہ سیشن موجود ہے اس کو مزید اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں آپ اس کی ڈیٹیل سن سکتے ہیں باوضو رہنے کا کتنا عجر ہے اور اس کو سن کے آپ کا دل کرے گا میں ہر وقت باوضو رہوں خیر عمل کی ترتیب میں ارز کر رہا تھا ایک تو مسلح پر بیٹھ کے کرنا ہے باوضو ہو کر کرنا ہے اور قبلہ روح ہو کے کریں تو بہتر ہے اگلی ترتیب کے مطلعہ ارز کروں کہ کیونکہ مصورات نماز جب پڑتی ہیں تب ہی عمل کریں گی مرد حضرات ان پر محسوس ایام نہیں ہوتے مصورات جب محسوس ایام میں ہو تو ان ایام میں بے شک وہ نماز نہ پڑیں لیکن وضو کریں وضو کر کے وہ مسلح پر آئیں بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جی مصورات وہ ناپاک ہیں اب وہ مسلح پر نہیں کھڑی ہو سکتی اب وہ ذکر نہیں کر سکتی اب تسبیح کو ہاتھ نہیں لگا سکتی اب وہ اس سے غفار درود پاک نہیں پڑ سکتی اب وہ اللہ اللہ نہیں کر سکتی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتی تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں مصورات اس سے غفار بھی کر سکتی ہیں درود پاک بھی پڑ سکتی ہیں اللہ رب العزت کا ذکر جتنا چاہے کر سکتی ہیں صرف قرآن پاک نہیں پڑ سکتی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی اور نماز نہیں پڑ سکتی قرآن پاک کو چھونا تلاوت کرنا اجاز نہیں لیکن قرآن پاکی ان آیات کو جن میں دعائیں ہیں جس طرح ربنا لا تواخذنا ان نسینا و اختانا اس طرح جتنی بھی ربنا سے شروع ہونے والی ہیں یہ ساری دعائیں ہیں ان سب کو دعا کی نیت سے مصورات پڑھ سکتی ہیں دعا کی نیت سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں یہ بھی میں ارز کر دوں کہ جب آپ مصورات جن کو محسوس عام میں ہیں وہ جس وقت نماز کا وقت ہو تو اس وقت مسلح پر آجیں باوضو ہو کر آئیں اور پھر وہ مصورات مسلح پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں اب اس عمل کی ترتیب کے متعلق میں اجازت کے متعلق پہلے ارز کر دیا گیا عمومی طور پر سب کو اجازت ہے خاص اجازت چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لئے ہے ہم آپ کے لئے محنت کرتے ہیں ہمارے یہ حق منتا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افضائی ہو اور لائک کمنٹ شیئر بھی کیا کیجئے دوسرے سوشل نیٹورکس پر خیر عمل کی طرف بڑھتا ہوں جب آپ مسلح پر بیٹھیں تو پھر آپ تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں تین مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے آسان سا درود پاک تقریباً ہر بندے کو یاد ہوتا ہے وہ نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد آپ یہ دونوں درود پاک چھوٹے چھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد آپ ان دینوں میں اس کوئی بھی لیکن درود ابراہیمی تین مرتبہ پڑھنا ہے لیکن اگر آپ یہ پڑھیں گے تو پھر آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ آپ یہ درود پاک پڑھئے اس کے بعد آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ تین الفاظ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ تین الفاظ ہو گئے اس کے بعد یا ارحم الرحیمین پھر سن لیجئے آپ نے چھتیس مرتبہ یہ اسمائے مبارکہ اس طرح پڑھنے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحم یا رحم الرحیمین یا اللہ یا رحمان یا رحم یا ارحم الرحیمین آپ نے ان اسمائے مبارکہ کو چھتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اکٹھے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحم یا رحم یا رحم الرحیمین یہ ایک مرتبہ ہو گیا اس سے چھتیس مرتبہ پڑھئے اس کے بعد آپ تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھئے اس کو پڑھ لینے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا لیجئے اور اللہ رب العزت سے جو بھی آپ کی خواہش ہے حاجد ہے اللہ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجہ ضرورت ہے اللہ رب العزت انشاءاللہ پوری فرما دیں گے ایک مرتبہ سے مسئلہ حل نہ ہو دوسری مرتبہ کیجئے تیسری مرتبہ کیجئے میری رائی یہ ہے کہ آپ دن میں فجر کے بعد اثر اور عشاء کے بعد تین مرتبہ آپ اس عمل کو کیجئے پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے آپ کے مسائل کو حل فرماتے ہیں مخترم ناظرین و سامین میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اپنے دوست کاشم حمود کا اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ